بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاسکس کل ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے سل آرگنیلز پڑھے تھے ٹھیک ہے اور ہم نے سل آرگنیلز پڑھے تھے پلانٹ اور آنیمل سیلز کے درمیان ڈیفرنسز پڑھے تھے آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں یونی سللر اور ملٹی سللر آرگینزم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سٹورنٹس اگر ہم اپنے ارگرد دیکھیں تو بہت سارے آرگینزمز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جس میں بڑے بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بھی ہیں جیسے کہ آج کل کرونا وائرس ہے تو جو وائرس ہے وہ بھی بہت سمال ایک تینی آرگینزمز ہیں ٹھیک ہے وائرسز بیکٹیریا یہ بھی تینی آرگینزمز ہیں ٹھیک ہے تو یہ آرگینزم کچھ آرگینزمز ایسے ہیں سٹورنٹ جو کہ سنگل سیل سے بنے ہوئے ہیں لیکن کچھ آرگینزمز ایسے ہیں جو ٹریلین آف سیل سے بنے ہوئے ہیں جیسے کہ ہیومن بینگ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً تیس تھرٹی ٹریلین سیل سے جو ہے وہ ہیومن باڈی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آرگینزمز کو ڈیوائیڈ کیا سٹوڈنٹ ٹو گروپ میں ٹھیک ہے اس کے سیل نمبر کے بیس پر ان کو ٹو نمبر گروپ میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک کو کہتے ہیں یونی سیلر دوسرے کو کہتے ہیں ملٹی سیلر یونی سیلر یونی کہتے ہیں ون کو ملٹی کہتے ہیں مینی کو یعنی یونی سیلر ایک سیل والے ملٹی سیلر یعنی کئے سیل مینی سیلز والے تو دیکھتے ہیں کہ یونی سیلر کسے کہتے ہیں اور ملٹی سیلر کسے کہتے ہیں اور آرگینزم کانزسٹنگ آف آنلی ون سیلز آرکارڈ یونی سیلر آرگینزم وہ جو صرف ون سیل پہ کنزسٹ کرتے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو یونی سللور آرگینزم کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں یہ پیرامیشیم ہے یہ کلائمو ڈومیناس ہے اور یہ امیبہ ہے سو ان کے پرپیر سلائٹز ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ جب سکول کھلے گا تو میں آپ کو میکروسکوپ میں دکھا دوں گی ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ آپ دیکھیں آرگینزم ہیونگ مینی ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیلز آرکار ملٹی سللور آرگینزم سچ از ریٹ یہ دیکھیں چوہا پلانٹ این ایلیفنٹ این ہیومن یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہے یہ مینی سللور آرگینزم ہے سوڑن یہ جو یونی سللور آرگینزم ہے ہم اس کو نیکٹ آئی سے نہیں دیکھ سکتے اس کے علاوہ یہ جو مچھر مکیاں ہیں بغیرہ تو یہ سارے جو ہیں یہ ملٹی سللور آرگینزم ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نا صحیح ہے اچھری اب ہمارے پاس دی نیکس ٹاپک کیا ہے بھئی دی نیکس ٹاپک ہمارے پاس ہے ٹیشو ٹیشو is the union of cells ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتے ہیں سٹورنٹ ہم نے دیجسٹو سسٹم پڑا تھا اب دیکھو نام تو ایک دیجسٹو سسٹم ہے لیکن اس میں کتنے زیادہ آرگینزم تھے دیکھو اس میں ماؤت انوالف تھا آئیسو فگس تھا اسٹامک تھا تو اس طرح سٹورنٹ ہماری باڈی میں ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ کمبائن ہوتی ہیں ملٹی سلور آرگینزم میں سیمیلر سیلز جو ہیں وہ کمبائن ہو کے ایک سپیسپک تاسک پرفارم دیتے ہیں اور اس گروپ آف سیلز کو ہم کیا کہتے ہیں اس گروپ آف سیلز کو ہم ٹیشو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا بتایا ہے ٹھیک ہے اور ٹیشو کہتے ہیں ی دیتے ہیں کو overt نے سیلز کھنچنیم رد کی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے this group of similar cells is called tissue for example stone tissue skin is tissue for example blood blood کی example دیئے آپ کو blood is a type of tissue that carries oxygen very good transport it to the whole body oxygen ہوتا ہے اس میں علاوہ food اور neutrons ہوتے ہیں waste material بھی ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اس کو transport کرتا ہے body کے ہر ایک cell تک oxygen لے کے جاتا ہے carbon dioxide کو لنگز تک لے کے آتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو waste product ہوتے ہیں اس کو کڈنی تک لے کے جاتا ہے تاکہ وہاں پہ اس کی filtration ہو ٹھیک ہے there are different cells in the organism that help them to survive ٹھیک ہے بہت سارے cells ہیں ہمارے body میں جیسے کے skin بھی ہمارے tissues ہیں تو سٹورن اس کو study کرتے ہیں ٹھیک ہے